دربار میں داخل ہونے اس پہلے یہ کاؤنٹر ہے یہاں پر موبائلز جمع کرنے پڑتے ہیں موبائل اندر جانے کا موقع ہی نہیں ہے تاکہ کچھ بھی فوٹوگرافی اندر سختی سے منع ہے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کیامرے تو بڑی بات ہے موبائل تک یہاں پر الاؤڈ نہیں کر رہے ہیں تو میں باہر ہی سے آپ کو زیارت کرواؤں گا اندر کا نام ممکن ہے ابھی انشاءاللہ باہر ہی کی زیارت کرتے ہوئے آپ یہاں کی ہسٹری سنیں معزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزار محمد عامل قادری پس ایک بہت خاص درگاہ شریف کے بلاغ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں ایراک کی سرزمین پر اور ایراک میں بغداد شریف میں موجود ہوں اور بغداد میں ایک علاقہ ہے جسے قازمین شریف کہتے ہیں یہاں پر میں موجود ہوں پیچھے جو آپ کو نورانی دربار نظر آ رہا ہے یہ آل نبی اولاد علی حضرت سیدنا موسیٰ قازم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے پوتے حضرت سید محمد تقی جواد رحمت اللہ علی کی بارگاہ ہے یہاں پر میں حاضر ہوں اور افسوس کی خبر یہ ہے کہ یہاں اندر موبائل تک الاؤڈ نہیں ہے ہاں ناظرین موبائل تک الاؤڈ نہیں ہے جو بھی حضرت کی ہسٹری واقعہ تھے انشاءاللہ تمام باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشش کروں گا اس ویڈیو میں انٹر تک بنے رہی ہے اور ہاں آگے پڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ خلیفہ حارون رشید کے دربار میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کے ذریعے جو موجزات ہوئے تھے اس ٹاپک پر بات ہو رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کتنی بلند ہے کہ آپ اپنا عصہ دریا پر مارتے تو دریا میں راستہ بن جاتا آپ اپنا عصہ زمین پر ڈالتے تو وہ عصہ ایک بہت بڑا ازدہہ بن جاتا اسی ٹاپک پر وہاں پر بات ہو رہی تھی تو اسی محفل میں حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے آپ نے یہ تمام باتیں سنی پھر فرمایا کہ اے حارون رشید سن لو بے شک اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بہت ہی بلند تھی لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم آل رسول کو بھی اللہ نے بڑی طاقتیں آتا کی ہیں بڑی قدرتیں آتا کی ہیں خلیفہ حارون رشید کے دربار میں ایک خالین بچھی ہوئی تھی جس میں شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اس تصویر کو اشارہ کر دوں تو یہ تصویر زندہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس شیر کی تصویر کو جیسے ہی اشارہ فرمایا تو وہ شیر بلکل زندہ ہو گیا اور بادشاہ کے دربار میں دہارنے لگا اللہ اکبر یہ منظر دیکھ کر کہ تمام لوگوں کے دلوں میں حضرت امام موسیٰ قاظم کی عظمت اور بڑھ گئی پھر آپ نے جیسے ہی اشارہ کیا وہ شیر اپنی اصلی حالت میں آ گیا تھا سبحان اللہ ناظرین یہ شان ہے حضرت امام موسیٰ قاظم کی ناظرین آپ کو میں بتا دوں کہ حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ ہے کون آپ ان کا شجرہ نصب سن لیں تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے امام موسیٰ قاظم کے والد کا نام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہے جن کے وسیلے سے جن کے نام سے ہر سال ہم لوگ رجب میں جو ہیں کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں تو حضرت امام موسیٰ قاظم کے والد حضرت امام جعفر صادق ہیں ان کے والد حضرت امام باقر ہیں ان کے والد حضرت امام زہن العابدین ہیں ان کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے والد جو ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہل کریم ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اب مولا علی کون ہے یہ بات مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مولا علی کا نام ہی کافی ہے کرم اللہ وجہل کریم ناظرین تو حضرت امام موسیٰ قاظم پانچ واسطوں سے حضرت امام مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ہیں حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام مقام ابوہ ہے تو مقام ابوہ میں سفر کے مہنے میں 128 ہجری میں آپ پیدا ہوئے تھے آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا اور آپ کی کنیت سامی ہے اور آپ کے لقابات سابر، صالح، امین اور سب سے مشہور لقب آپ کا قاظم ہے قاظم کا مطلب غصہ پی جانے والا امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ بڑے عبادت گزار تھے آپ دن میں روزہ رکھتے اور رات بھر عبادت کرتے آپ بہت ہی نرم مزاج کے تھے آپ غصہ پی جایا کرتے تھے اسی وجہ سے آپ کو قاظم کہا جاتا ہے آپ بہت بڑے سخی بھی تھے مدینہ شریف میں غریب، مسکین ضرورتمند شخص کو ڈھونتے تھے اور رات کے اندھیرے میں بنا کسی کو پتا چلیں اس غریب کی مدد کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اس غریب کو اس مسکین کو بھی عبادت نہیں معلوم ہوتی کہ کس نے اس کی مدد کی ہے اور کبھی کسی پر احسان نہیں جتاتے تھے آپ مستجاب و دعوات تھے یعنی آپ جو بھی دعائیں کرتے اللہ قبول فرما لیتا جب مدینہ شریف سے ہجرت کر کے آپ عراق تشریف لائیں تو عراق کے لوگ آپ کو باب الحوائج کہتے تھے یعنی وہ دروازہ جہاں پر حاجتیں پوری ہوتی ہوں سبحان اللہ بڑے بڑے اولیاء نے آپ کا وسیلہ لیا ہے اور بڑے بڑے صوفیاء کا یہ قول ہے کہ آپ کی مزار پر حاضر ہو کر کہ جو بھی دعائیں مانگی جاتے ہیں اللہ اسے قبول کرتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی حضرت امام موسیٰ قاظم کی بارگاہ کی حاضی نصیب فرمائے حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ کہیں بھی چلے جاتے لوگ آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں آپ سے لوگ بڑی عقیدت اور محمد رکھتے کیونکہ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اسی وجہ سے آپ کے وقت کے جو بادشاہ گزرے ہیں انہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ امام موسیٰ قاظم سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں یہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کی بھی لگ جاتی ہیں کہیں احسانہ ہو کہ پاسہ پلٹ جائیں اور ہماری بادشاہ چلی جائیں لیکن وہ نادان لوگ یہ نہیں جانتے کہ زمانہ آل رسول کے قدموں میں پڑا رہتا ہے لیکن وہ اسے بھاؤ نہیں دیتے ناظرین یہی وجہ ہے کہ ہر وقت کے بادشاہ نے آل رسول سے بغض رکھا اور انہیں تکلیفیں دینے کی کوشش کی اور حضرت امام موسیٰ قاظم کو بھی تکلیف دینے اور انہیں قتل کرنے کی نیت سے ان لوگوں نے ایک چال ایسی چلیں جو بہت ہی خطرناک تھی وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر ہم ڈیریکٹ ان پر اٹیک کریں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو ان لوگوں نے یہ چال چلی کہ وہ لوگ جنگل سے کئی سارے شیر پکڑ کر کلائیں اور ایک پنجرے میں بند کر دیا اور سات دنوں تک ان شیروں کو بھوکا رکھا تاکہ وہ بھوک سے تڑپ جائیں پھر انہوں نے حضرت امام موسیٰ قاظم سے کہا کہ امام آپ آل رسول ہیں آپ علم والے ہیں ہمیں آپ کی مدد چاہیے ہمارے پاس چند شیر ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے آلہ نسل کے شیر کون سے ہیں جنہیں ہم الگ کر کے بادشاہ کے دربار کے لئے رکھ لیں تو حضرت امام موسیٰ قاظم کو وہاں پہ لے جایا گیا اور پنجرے میں آپ کو بھیجا گیا تاکہ ان شیروں کی نسل چکر سکیں جیسے ہی آپ پنجرے میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے پنجرے کو بند کر دیا اب وہ لوگ یہ سوچنے لگے یہ بھوکے شیر حضرت امام موسیٰ قاظم کو کھا جائیں گے اور ہم لوگوں کو یہ بتا دیں گے ہم نے کچھ نہیں کیا بلکہ وہ شیر کی پنجرے میں چلے گئے اور شیروں نے انہیں کھا لیا تو یہ ان کا پلان تھا جب حضرت امام موسیٰ قاظم ان شیروں کی پنجرے میں تشریف لے گئے تو وہ شیر جو سات دنوں سے بھوکے تھے وہ دوڑتے ہوئے امام کی بارگاہ میں آئے اور اپنا سر جھکا کر کے آپ کے آگے بیٹھ گئے اللہ اکبر یہ منظر دیکھ کر کے تمام لوگ حیران ہو گئے کہ یہاں پر یہ کیا ہو گیا شیر تو سات دن سے بھوکے تھے انہیں تو کھا جانا چاہیے تھا لیکن یہاں پر الٹا معاملہ نظر آ رہا ہے وہ شیر بھی حضرت امام موسیٰ قاظم کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آئے پھر حضرت امام موسیٰ قاظم نے فرمایا کہ عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اے بادشاہ سن لو یہ تمام شیر آلہ نسل کے ہیں کیونکہ جو ہمیں پہچان جاتا ہے وہ آلہ نسل ہی کا ہوتا ہے سبحان اللہ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بھی ان بادشاہوں کو عقل نہیں آئی اور جھوٹے الزامات لگا کر کہ حضرت امام موسیٰ قاظم کو قید کر لیا گیا آپ پر ظلم کیے گئے اور بادشاہ کے کہنے پر آپ کے کھجور میں زہر ملا کر کہ آپ کو کھلا دیا گیا حضرت امام نے فرمایا کہ ان ظالموں نے مجھے زہر کھلا دیا ہے تین دن بعد میرا انتقال ہو جائے گا پھر آپ نے جیسا فرمایا ویسے ہی ہوا تین دن بعد زہر دینے کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے اور آپ جب شہید ہوئے آپ کی عمر پچپن برس یعنی ففٹی فائئے ایس کی تھی اور آپ کی شہادت پچیس سفر ایک سو تیراسی ہجری یعنی ون ایٹی تری ہجری اسلامی کیئر میں ہوئی دوستوں ویسے تو حضرت امام موسیٰ قاظم کی ہسٹری بہت ہی بڑی ہے لیکن میں نے مختصر انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل ویل او اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ ہمیں اور بھی زیادہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو جوائن بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ ہمارے چینل کو جوائن کر کے ہر مہینہ حصیب کریں اور آپ کی تمام نیک اور جائز مرادیں حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ کے صدقے سے پوری فرمائیں السلام علیکم